سلام کے بارے میں کہ ایک گروہ انتہائی دشمن ہوا یہاں تک کہ ایسی تحمت بھی لگا دی اور ان کے نصب کو داغدار کر کے اور ان کی والدہ جو ہے ان پر بدکاری کا الزام آئی کر دیا دوسرا گروہ ان کی محبت میں اس انتہا کو پہنچا اس غلوم میں اس انتہا کو پہنچا کہ انہوں نے خدا بنا دیا خدا کا بیٹا بنا دیا خدائی میں شریک کر دیا جو بدکرین اور اریان کرین شرک ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا اس شرک کے جناب نے جرم کے ملتقل ہو گئے یہاں پر حضور کا فرمان تو ختم ہوا اب اس کے حوالے سے خود حضرت علی مزید فرما رہے ہیں سممہ قالا یہ جو اب راوی ہیں یہ گویا کہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی نے مزید فرمایا یاہلک فی رجولان اسی طرح میرے بارے میں بھی دو اشخاص ہلاک ہوں گے حلاکت بربادی تباہی اور انتہائی زلالت کو پہنچ جائیں گے یاہلک فی یا رجولان محب مفرطن ایک وہ حلاک ہوگا وہ برباد ہوگا جو میری محبت میں افراد کو پہنچ جائے گا افراد تو تفرید کا نظر آپ استعمال کرتے ہیں ایکسٹریم محب مفرطن بے انتہا محبت کرنے والا محبت میں غلو کرنے والا محبت کی انتہا کو پہنچا دینے والا یقردونی بمال سفیہ میرے اندر وہ اوساف گنوائے گا جو میرے اندر نہیں ہیں بلکل وہی بات کہ حضرت مسیح کو وہاں تک پہتایا جہاں وہ نہیں تھے اسی طرح میرے اندر وہ ان اوساف کو بیان کرے گا یا یقردونی یہ وہ لفظ ہے جو عام کتابوں میں آپ نے لکھا دیکھاؤ گا تقریز کتاب کی تقریز ہوتی ہے کتاب کی کوئی تعریف کرتا ہے اس کے محاسن ہے ان کو بیان کرتا تو اسے تقریز کہتے ہیں یہی وہی لفظ تقریز باب تفریل سے کہ یقردونی وہ میرے اندر محاسن وہ بیان کرے گا بمال ایسا فیہ جو میرے اندر نہیں ہے اور دوسرا کون ہلاک ہوگا دوسرا کون انتہا کو پہنچے گا و مبغزن دوسرا مجھ سے بغد رکھنے والا دشمنی رکھنے والا عداوت رکھنے والا جس کے دل میں میرا عناد ہوگا مجھ سے بغد و عداوت ہوگی یحملوہو شنعانی علا یبحتنی اور اسے میری دشمنی یہاں تک پہچا دے گی کہ وہ مجھ پر بہتان لگائے گا میرے مجھ کے اوپر وہ جرائم جو ہے وہ مجھ سے منصوب کرے گا کہ جو جس کا کوئی سوال ہی نہیں جسے اللہ نے مجھے پاک و صاف رکھا ہے یہ ہے وہ حدیث جس کے حوالے سے میں نے اپنی آج کی گفتگو کا عنوان بنایا مسیل عیسیٰ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی شرع آپ اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھ لیجئے ایک انتہا عبداللہ ابن سبا یہودی جو اس امت مسلمہ کے اندر بلکل وہ جس کو سینٹ کہا جاتا ہے میرے نظرین جو شیطان تھا پولوس سینٹ پول جس کو کہا جاتا ہے اس کا مروض ہے اسی کا ظہور ہوا ہے اس کی شکل کے اندر عبداللہ ابن سبا اس نے یقیدہ پھیلایا اس نے اس حد تک آگے گئے کہ انہوں نے تو پھر بھی خدا کا بیٹا کہا تھا اور اس نے خدا قرار دیا absolutely clear words میں کہ یہ خدا ہے God incarnate ہے خدا ان میں حلول کر چکا ہے میں ابھی ارش کروں گا کہ اس شخص کے بارے میں آج کل بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کوئی شخصیت نہیں تھی ایسے ہی اپسانوی شخصیت ہے یہ ایسا اس نام کا کوئی آدمی گدرائی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے حوالے اس کسرت کے ساتھ پہلی سری کی کتابوں کے اندر موجود ہیں اور میں خواف پہ جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں حدیث کی کتابیں ہیں بخاری مسلم صحیح بخاری صحیح مسلم ایسے ہی مسلم یہ کہ اہلِ تشیعوں کی کتابیں ہیں کافی ہیں اس طرح ہمارے ہاں اسماع الرجال کی کتابیں جو روات ہیں راوی ہیں ان کے حالات کے بارے میں کتابیں ہیں اسی طریقے سے اسماع الرجال جو ہیں اہلِ تشیعوں کے ہیں ان کے ہاں اسماع الرجال کی جو سب سے مسترد کتاب ہے اس کا نام ہے رجالِ کشی رجالِ کشی میں حضرتِ جعفرِ سادس رحمت اللہِ علیہ ان کے متعدد اقوال منقول ہیں اور یہاں تک رجالِ کشی کے اندر موجود ہے کہ حضرتِ علی نے نہ صرف اس شخص کو بلکہ اس کے بہت سے ساتھیوں کو زندہ آگ میں جلوایا ہے کہ یہ ماننے کے تیار نہیں تھا اس نے برملہ آ کر کہا حضرتِ علی کے ساندھے کھڑو کر کہ تم خدا ہو اور جب حضرتِ علی نے فرمایا کہ توبہ نہیں کرو گے تو زندہ آگ میں جلوا دوں گا انہوں نے کہا تم خدا ہو خدا امتحان لیتا ہی ہے تم ہمارا امتحان لے رہے ہو اور ہم اس امتحان میں ثابت قدم رہے ہیں یہ روایات جو ہے رجالِ کشی میں موجود ہیں اور حضرتِ جعفرِ صادق کے اقوال موجود ہیں جن میں کچھ شخص ہی یہ جو ہے یہ ایک انتہا پر سلے گا جیسا کہ میں نے ارس کیا حضرتِ علی نے بعض کتابوں میں درجہ انہیں سخت ہدائیں دیں ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے حضرتِ علی کے این دور میں پیدا ہو چکے آپ کی زندگی میں پیدا ہو چکے آپ نے خلیفہِ برحق خلیفہِ راشد کی حیثیت سے امیر المومنین کی حیثیت سے آپ نے وہی کیا اس بدترین شرک کی جو صدا دی جانی چاہیے تھے وہ آپ نے صدا دی ہے اس لیے کہ یہ تو ارتداد ہے کھلن کھلنہ ارتداد ہے خدا مان لینا کسی انسان کو اس سے بڑا ارتداد اور کونسا ہوگا لہذا اس پر صدا مرتد کی صدا قتل ہے یہ قتل حضرتِ علی نے نہ صرف قتل برکہ زندہ آگ میں جلانے کی صدا جو ہے بدترین صدا ہو سکتی وہ دی ہے حضرتِ علی نے لوگ تو یہ ایک تاریخی واقعہ ایک حقیقت ہے وہاں پر بھی سینگ کول نے وہی کیا خدا کا بیٹا بنایا اس سے آگے نہیں اور یہاں حضرتِ علی کو خدا بنایا ایک انتہا تو میں نے آپ کو یہ دکھا دی اور یہ تو میں نے اسلام کے دائرے سے باہر کی بتائی اس لیے کہ عبداللہ ابن سبھا اسلام میں نہیں ہے دوسری طرف دوسری انتہا کو کون پہنچے خوارج خوارج نے حضرتِ علی پر کفر کا فتوہ لگایا کافر ہو گئے کافر ہو گئے تو مرتض ہو گئے ان کا موقع کیا تھا آپ نے تحکیم کیوں منظور کی ان الحکم اللہ 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 کے سوا تو کوئی حکم نہیں کوئی حاکم نہیں کوئی حکم دینے کا مجاز نہیں آپ نے کیسے حاکم مان لیا کیسے حکم مان لیا کیسے اپنا معاملہ حوالے کر دیا گویا کہ آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آپ خلیفہ برحق ہیں آپ نے گویا کہ اس کو تسلیم کر لیا آپ اس معاملے کے اندر تحکیم کے اوپر راضی ہو گئے اب حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہوں کے مزاج میں یہ میں ارز کر دوں وہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ جو ایک نرمی تھی مزاج کے اندر اس نرمی کا ظہور ہوا ہے کہ اب مسلمانوں کی قتل و غرط گری آپ کو کسی صورت میں پسند نہیں تھی جو کچھ ہو رہا تھا اس سبائی فتنے کے نتیجے میں اس سے حضرتِ علی نے آخری کوشش بھی کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو جائے لہذا اس تحکیم جو ہے اس پر حضرتِ علی راضی ہو گئے اب کونی کی فوج میں وہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں سے علیدگی اختیار کی اور وہ لوگ اب ایک علیدہ فرقہ بن کر آ گئے انہوں نے کہا یہ شخص کافر ہو گیا معاذ اللہ سمع معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نباشت پھر انہوں نے کہا سب کافر ہو گئے یہ بھی کافر معاویہ بھی کافر عمر بن العاص بھی کافر موسیٰ اشعری بھی کافر سب کافر ہو گئے جنہوں نے بھی اس حکیم کے اندر حصہ لیا و تسلیم کیا سب کافر ہو گئے سب مرتد ہو گئے سب واجبات قتل ہو گئے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی نے بڑی نیو سیشن کی کوشش کی بڑے لوگوں کو بھیجا سمجھایا یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے اس عقیدے پر قائم رہو تب بھی میں تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا بشر سے کہ تم بدمنی کا ارتکام لکھو اگر بدمنی کرو گے فتنہ و فساد کرو گے تو مجھے غاہر بات ہے کہ پھر مجھے تمہارے خلاف کوئی ایکشن لینا ہوگا کوئی اقدام کرنا پڑے گا لیکن اگر تم یہ خوب سے باطن بھی اپنے اندر رکھے رکھو لیکن یہ کہ کوئی اقدام نہ کرو کوئی بدمنی نہ کرو کوئی فساد نہ مچاؤ تو میں تم سے کوئی تعارض نہیں کروں گا تمہارے خلاف اقدام لیکن یہ لوگ اتنے بپرے ہوئے تھے جنگ نہروان میں سارے چار ہزار آدمی ان کا مارا گیا ہے اور اس میں یہ تھا کہ لشکر تو زیادہ بڑا تھا حضرت علی کا لشکر بے پناہ تھا اس وقت بہت بڑی تعداد میں جب یہ لوگوں کے آمنے سامنے لشکر ہوئے ہیں حضرت علی نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ مسالحت ہو جائے سمجھا دیا جائے آخری آپ نے جو تدبیر اختیار کی کہ حضرت علی کو جھنڈا دے کر سفید جھنڈا دے کر ایک طرف کھڑا کر دیا کہ جو بھی اس جھنڈے کے پاس پہنچ جائے گا اس کے لئے امان ہے گویا کہ وہ علیدہ ہو گیا نیوٹرل ہو گیا وہ نہ ادھر رہا نہ ادھر رہا تو اس حربے سے آپ کی اس تدبیر سے کافی لوگ جو ہے ان کے لشکر سے نکل کر ادھر چلے گئے لیکن ساڑے چار ہزار افراد باقی رہ گئے پھر جب جنگ ہوئی ہے تو سب کے سب وہاں پر ہلاک ہو گئے اس بہادری سے لڑے ہیں کہ تاریخ میں ان کی بہادری کے تذکریں آپ کو ملیں گے نو آدمی بچے ہیں چار ہزار میں سے ساڑے چار ہزار میں سے باقی سب کے سب جو ہیں انہوں نے اپنی جانے دی دیں مغالتہ ہوتا تو اتنا شدید ہو جاتا ہے تھا مغالتہ بہت بڑی گمراہی لیکن یہ کتنا شدید مغالتہ کتنی بڑی گمراہی کہ وہ سلوان سے یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور یہ لوگ غلط ہیں اور انہوں نے جانے اپنی دی دیں قربان کر دیں اپنے اس باطل نظریہ کے اوپر جو ان کے دلوں میں بیٹھ رہا تھا تو یہ بات جان لیجئے اور اب خواریز کے کفر پر امت کا اجماع ہے پوری امت جو ہے وہ مانتی ہے کہ خارج خارجی جو تھے ہماری وہ خود اسلام کے دائرے سے باہر ہو گئے لہذا میں نے یہ دو ایکسپریمز دے دی کہ ایک وہ یہود جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اتنے دشمن ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف ان کی والدہ پر تحمت لگائی بلکہ بچ پڑھتے انہیں نے تو سوری پر چڑھائی دیا مرتبی کرا دیا تھا کہ اس نے کفر بکا ہے یہ جو کہہ رہا ہے یہ کفر ہے جب کفر ہے تو مرتب ہو گیا مرتب تو واجب القتل ہے لہذا قتل کی صدا وہ تو یہود کی حضرت نے سنائی تھی یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے نزدیک وہ حضرت مسیح تھے ہی نہیں وہ کوئی اور تھا جس کو صدا سنائی گئی اور جس کو سوری پر چڑھایا گیا لیکن یہود نے تو اپنی حد تک اپنے بس پڑھتے تو مسیح ابن مریض ہی کو سوری پر چڑھایا تھا ایک انتہا وہ تھی جس کا کہ مظہر کون ہے خوارج ہیں کہ جو تاریخ اسلام میں پیدا ہوئے اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے ایک جگہ الفاظ آتے ہیں اسلام سے ایسے نکل گئے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے انہوں نے حضرت علی کو کافر اور مرتب قرار دیا واجب القتل قرار دیا اور بالآخر انہی میں سے ایک شقی تھا عبد الرحمن ابن ملجم کہ جس کے خنجر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے آپ کو معلوم ہے تین افراد نے بیچ کر تیہ کیا کہ تم جاؤ دمشق اور معاویہ پر حملہ کرو میں جاتا ہوں کوفے اور علی کے اوپر حملہ کرتا ہوں تم جاؤ مصر اور عمر ابن الاس پر حملہ کرو ایک ہی وقت ایک ہی تاریخ ایک ہی وقت معین پر یہ تینوں حملے ہوئے لیکن بس اللہ کا کرنا ہوتا ہے حضرت معاویہ اس وقت مسجد گئے ہی نہیں تھے حضرت عمر ابن الاس پر شاید وار ہوا ان دونوں میں سے کس کا کیا معاملہ ہے یہ ہو سکتا ہے مجھے اس وقت مغالطہ ہو یاد داشت میں ایک پر حملہ ہوئی نہیں سکا کہ وہ مسجد آئے نہیں تھے ایک پر ہوا مار اوچھا پڑا معمولی سا زخم آیا سے اتیاب ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں پر وہ زخم جو تھا کاری تھا ان کی شہادت اس سے بات ہو لیکن فیصلہ انہوں تینوں کا کیا تھا تو یہ وہی اشقیات ہیں جنہوں نے حضرت علی کو کافر اور مرتض قرار دے کر واجب القتل قرار دیا اور اپنی حد تک تو انہوں نے وہ کام بارن کری اور دوسری طرف انتہا پر عبداللہ ابن سبا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو خدا قرار دیا اور اس میں بھی اپنی جانے دینی اب آپ سوچئے کہ یہ دو انتہائیں کسی اور صحابی کے بارے میں اس کا اشریع شیر بھی نظر نہیں آئے یہ انتہا کا معاملہ جو ہے کہیں نظر نہیں آئے گا یہ دونوں تو میں نے بیان کی جو دائرہ اسلام سے باہت دائرہ اسلام کے اندر آئیے تو ایک طرف آج میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا اہلِ تشیعوں کا ان کا اپنا نظریہ ہے فلسفہ ہے امامتِ معصومہ ان کا عقیدہ ہے میں کہتا ہوں سنیوں کے اندر جو حال ہے کہ حضرت علی مشکل کشا یا علی مدد یہ کیا ہے یہ سب اسی کا ظہور ہے کہ نہیں یہ اسی کے اثرات ہے کہ نہیں اسی کے باقیات و سیئیات آج موجود ہیں حالانکہ آپ سوچئے کہ کوئی یا محمد مدد نہیں کہتا سوچے کوئی سننی کہ کیا حضرت علی حضرت محمد سے بھی اونسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصل اللہ علیہ وسلم لیکن کوئی کبھی نہیں کہے گا یا محمد تک تو بات جاتی ہے لیکن یا محمد مدد سنا آج تک کبھی محمد مشکل کشا سنا آج تک کبھی صل اللہ علیہ وسلم یہ علی مشکل کشا اور یا علی مدد یا ہمارے جوہلہ کے اندر جو یہ بات پھیلی ہوئی ہے یہ اسی کے اثرات ہیں یہ درحقیقت اسی کے یہ باقیات و سیئیات ہیں کہ جو ہمارے عوام کے اندر جوہلہ کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ ادھر جیکھیں گے غلوق حضرت علی کے دشمنی میں تو جنہیں ناس بھی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی ایک دبتہ ایسا موجود ہے جو ایک رد عمل کا شکار ہو کر حضرت علی کو سب و شتم کا حدف بناتا ہے حضرت علی پر تحمتیں لگاتا ہے حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ امیدوار تھے خلافت کے ان کے اندر امیدواری تھی حضرت علی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کا کوئی کسی درجے میں بھی معاذ اللہ سمع معاذ اللہ ان کا بھی ہاتھ تھا حضرت عثمان کی شہادت میں بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں میرے نزدیک یہ لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو سننی کہتے ہوں در حقیقت سننی نہیں یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ جو عبداللہ ابن صبح نے کیا تھا حدف تو ایک ہی ہے صحابہ کو متہم کر دو صحابہ کی سیرتوں کے اوپر داگ لگا دو اصل داگ کہاں لگا محمد الرسول اللہ کی داگ پر لگا یہ صحابہ ہے کون یہ تو محمد کی تربیت کا شاہکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی دعوت اور تعلیم اور تلقیم اور تربیت اور تذکیہ کے اعلیٰ ترین نمونے کون ہیں یہ تو صحابہ کرام ہے درخت اگر اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو ان سے تو پہچانے جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک عام کلاس کے اندر بھی جاتے ہیں تو اگر کلاس کا ریزلٹ اچھا ہے تو کریڈٹ کسے دیتے ہیں اس کے استاذ کو اور کلاس کا ریزلٹ خراب آرہا ہے بحثیت مجموعی تو کس کو آپ مورد انظام سہرائیں گے اس کے استاذ کو تو معاملہ در حقیقت یہ ہے کہ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں کوئی چاہے ابو بکر عمر اور عثمان کی صیرت کو داغدار کرے چاہے حضرت علی کی صیرت کو داغدار کرے بات تو ایک ہی ہے دونوں اسی درخت کے پھل ہیں چاروں اسی درخت کے پھل ہیں چاہے ادھر سے تیر چلا دو چاہے ادھر سے تیر چلا دو تیر تو پہنچے گا محمد الرسول اللہ کی ذات پر ہاں یہ حکمت ہے یہ ذہانت ہے کہ براہ راہ حضور کو اگر کئی حدب بنائیں گے تو شاہد خون کی ندیاں بہ جائیں ذرا ان سے نیچے اتر کر یہ بڑی ایک ایک بہت ترقیب اچھی ہے جو سوچی عبداللہ عبداللہ صاحب آلہ اور اس کے جو بھی ساتھی تھے کہ اس طریقے سے صحابہ کی صیرتوں کو مشکوک بنا دو تو در حقیقت تو جو بات آئے گی زد آئے گی ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں کہا جائے گا یہ تیر یہ تیر تو جائے گا محمد الرسول اللہ لہذا جو بھی یہ شخص کرتا ہے چاہے وہ حضرت عثمان کی صیرت پر حملہ کرے چاہے حضرت علی کی صیرت پر حملہ کرے بات تو ایک ہی ہے چاہے کوئی شخص جو ہے وہ عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرتوں کو داندار کرے چاہے حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین کی صیرتوں کو داندار کرے بات تو ہوئی جائے گی تو در حقیقت میرے نزدیک ایسے لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو کتنے ہی بڑے سننی سمجھتے ہو جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر اس طرح کا کوئی حملہ کرے گا ان کی نیت پر کوئی شک کا اظہار کرے گا ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو میں نے گنوا دی ہیں اگر وہ کہے گا میرے نزدیک و دائرہ اہل سنت سے خارج ہے بات چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا سننی سمجھتا ہو بات وہ وہ کر رہا ہے جو اصل میں گویا کہ آلہ کار بن گیا ہے وہ حضور کے دشمنوں کا حضور کے صحابہ کے دشمنوں کا اس لیے کہ جیسے ابو بکن و عمر و عثمان صحابہ ہے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بات تو میں نے اس حدیث کے حوالے سے بیان کرنی تھی وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی اب آئیے جو میں نے مزاج کی اتنی لمبی چوڑی بحث کی ہے آپ بھی جاننا چاہتے ہوں کہ میں حضرت علی کو کہاں رکھتا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے اس پوری بحث کا اب آپ کے سامنے سر آ جائے گا میرے نزدیک صحابہ اکرام میں ایم بی ورڈ شخصیت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جان اس صفات جن کے اندر یہ دولوں رنگ موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک اٹس جانیت کے ساتھ ہے کہ حضرت علی میں اب دیکھئے لوٹ کیجئے ایک طرف شجاعت بہادری اور وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں ظاہر و باہر معاملہ صرف وہ نہیں ہے حضرت ابو بکر یقیناً بہت شجاعت ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت علی ہی کا خطبہ جو حضرت ابو بکر کے انتقال پر آپ نے دیا ہے اور حضرت علی نے یہ فرمایا تھا کہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاعت تم تھے تم تھے جو پہرہ دے رہے تھے بدر کی شب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے تمہیں منتخب کیا تھا محمد الرسول اللہ کی رفاقت کے لیے اتناعے سفر حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑے شجاعت ہوں اگرچہ حضرت ابو بکر کی شجاعت کا کوئی ظہور تو نہیں ہوا کسی پہلوان سے آپ کا مقابلہ آتا ہے شجاعت میں کہیں کسی کے ساتھ دو بدو جنگ کی کوئی تفصیل آتی ہے کہ یہ صدق کے اندر ایک اور بات ہے وہ ارادہ اور عزم کہ ابو بکر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جب بیٹے نے کہا عبد الرحمان ابن ابی بکر نے کہ اباجان بدر میں آپ میری زدمے آگئے تھے وہ کفار کی طرف سے آیا تھا لڑنے کے لیے اس لیے کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لائے عبد الرحمان ابن ابی بکر اباجان آپ میری زدمے آگئے تھے میں نے آپ کے ساتھ ریاعت بڑھتی میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے خدا کی قسم اگر تم میری زدمے آجاتے میں کمی نہ چھوڑتا یہ ارادہ یہ استقامت یہ قوت ارادی یہ عظیمت انتہا پر موجود ہے لیکن یہ کہ زہو اس طریقے سے جیسے حضرت حمضہ کی شجاعت حضرت عمر کی پہلوانی حضرت عمر کا یہ قول کہ جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آئے اور میرا راستہ روک لے میں جا رہا ہوں حجرت کے لیے میں چلا ہوں مدینہ کی طرف کوئی اگر روک سکتا تو روک لے جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آئے اور میرا راستہ روک لے یہ بات حضرت ابو بکر تو نظر نہیں آئے گی اور یہاں میں یہ بھی ارز کر دوں میری بات کو غلط مفہو میں نہ لی جائے گا یہ بات کہیں حضور میری نظر نہیں آئے گی حضور نے کسی سے مقابلہ کیا کہیں ہیڈی کارڈ حضور نے دوبودی جنگ کی کسی کے ساتھ نہیں ہے لیکن تمام نوع انسانی میں اشجاہ سب سے زیادہ بہادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہادری کوئی عالی عباس ہے تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں وہ سب سے بڑھ کر نہیں ہوگی ہے اور اس کا ظہور ایک موقع پر ہوا ہے وہ موقع ہے حنین کا کہ جبکہ عام بھگدر مچ گئی ہے لوگ دورے جا رہے ہیں حضور اس وقت اپنی سواری سے اترے ہیں علم ہاتھ میں لیا ہے رجز پڑھا ہے زندگی میں غالباً پہلی اور آخری مرتبہ رجز پڑھا ہے علم نبی لا قضم علم ابن عبد المطلب اور اگر ظاہر بات ہے میرا گمان غالب یہ ہے کہ یہ خود حضوری نے کہا اسی وقت موضوع کیا گویا کہ یہ واحد سیر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی زندگی میں کہا ہے لیکن یہ کہ اس وقت وہ شجاعت سامنے آئی تو شجاعت ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی ایک ہوتی ہے ظاہر و باہر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں میں وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں ظاہر و باہر شجاعت نمائع شجاعت وہ شجاعت جو بدر میں ظاہر ہو رہی ہے جبکہ شہبہ ابن ربیہ وہ بھی حضرت علی کے ہاتھ و واصل جہنم ہوا اور ولید ابن عطبہ ابن ربیہ چچا بھتیجے دونوں جو ہے حضرت علی کے ہاتھ واصل جہنم ہو رہے ہیں اور جو عطبہ ابن ربیہ تھا ولید کا باپ اور شہبہ کا بھائی وہ حضرت حمدہ کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوا پہلا مقابلہ ہوا اس میں حضرت علی نمائع ہے جنگ احضاب ہے اس میں حضرت علی نمائع ہے عمر ابن عبد ورد بہت بڑا پہلوان نوے برس کی عمرتی اس مطبق کی جگہ مقابلہ ہوا ہے لیکن پورے عرب میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے مقابلہ کر سکتا ہے آپ نے پڑا ہوگا سنا ہوگا وہ واقعہ کہ جب وہ مبارزت کے لیے آیا ہے کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے ایک دفعہ سناٹہ تاری ہو گیا حضرت علی آگے بڑھے کہ میں مقابلہ کروں گا وہ ہسا تم میرا مقابلہ کرنے آئے ہو نام کیا ہے وہ جو بھی استہدہ کا انداز ہوتا ہے پھر اس نے کہا کہ میرے یہ عادت نہیں ہے کہ میں جب بھی کسی سے مقابلہ ہوتا ہے اس کی تین خواہشات میں سے ایک ضرور پوری کرتا ہوں ذرا کہو تمہاری کیا خواہش ہے حضرت علی نے فرمایا میری خواہش اولین یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ حول و لا قوت اس نے کہا اس کا کوئی سوال نہیں اچھا تو دوسری خواہش یہ ہے کہ میدان جنگ سے چلے جاؤ وہ حضرت علی نے میرے لیے کبھی نہیں ہو سکتا اب حضرت علی نے جو وار کیا ہے یہ ان کی ذہانت اور فتانت کا بھی ایک بہت بڑا مذہر ہے فرمایا پھر تیسری خواہش یہاں کہ آؤ مقابلہ کرو اس پر وہ بہنچکہ رہ گیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ روح زمین پر کوئی شخص یہ خواہش بھی لے کر میرے سامنے آ سکتا اور ایک وار میں ختم ہوا حضرت علی کے رضی اللہ تعالی عمر بن عبدالد اسی طرح خندق کا معاملہ قموز کا قلعہ سب سے زیادہ سخت تھا کچھ اور جو گڑھیے تھی پتے ہو گئی تھی وہ تھا جو عرہ ہوا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اللہ نے فتح کر آئے تو یہ ظاہر و باہر شجاعت وہ قوائے عملیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ بھی ہیں دوسری طرف حضرت علی شیر و عدب میں اونچا مقام رکھتے ہیں فصاحت و بلاغت کے میراج پر ہیں یقیناً افسہ العرب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا اپنا قول ہے اناسہ العرب لیکن یہ کہ حضور کے بعد فصاحت و بلاغت خطاوت شاعری اس میں صحابہ اکرام نے ظاہر بات ہے حضرت علی کے آت پاس آنے والا کوئی نہیں یہ بات اپنی جگہ پر ہے ہم تشلیم کرتے ہیں تو اچھی طرح سمجھ لیجئے اسی طریقے سے آپ کے علمیں ہونا چاہیے کہ عربی گریمر کے موجود حضرت علی ہیں پھر یہ کہ پورے خلافت راشدہ میں سارے سیکنیٹیریٹ کو ارگنائز کرنے والے حضرت علی ہیں یعنی ذرا آپ اندازہ کیجئے ایک شخص مرد میدان ہے اس کی شجاعت وہ صرف پوٹینشل شجاعت نہیں بلکہ واقعی ظاہر و باہر شجاعت اس کے میں نے چند نمونے آپ کو بتایا مجھے واقعات کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ساتھ چیزیں معلوم ہیں لوگوں کے علم میں ہیں دوسری طرف اس کے اندر عدب ہے ان کے اشار پڑھ گئے آج بھی انسان وجد میں آتا ہے کتنے حکیمانہ اشار کتنی بے ساختگی ہیں میں نے کئی مرتبہ آپ کو اشار سنائے جو کوئی بھی موتی چاہتا ہے موتی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے تو سمندر میں غوطہ لگانا ہی پڑھتا ہے جو کوئی اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے زندگی میں اسے راتوں کو جاگنا ہی پڑھتا ہے جو کوئی بلندی بھی چاہے اور محنت بھی نہ چاہے وہ اپنی عمر کو ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال شیع کی خلب میں انتظہ کی گئے اس میں فلو دیکھئے اس کا ردم دیکھئے ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر جو اس نے ہمارے بارے میں کی ہے ہمیں اللہ نے علم اتا کیا جاہلوں کو دولت اتا کی ہم راضی ہیں ہم علم کی دولت پر راضی ہیں یہ حضرت علی کے قول اور میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی معنی حیدر رکھا تھا شیع رکھا تھا اس حوالے سے سمجھ لیجئے اصل میں والدین کا رکھا ہوا نام حضرت علی کا اصد تھا شیع اور یہی حیدر کے معنی ہے ابھی دبان میں یہ جو لفظ علی ہے آپ کا نام یہ محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے یہ نام والدین کا دیا ہوا نہیں ہے والدین کا نام اصد ہے والدین کا اطاکردہ نام حضرت علی کا نام پھر جب علی رکھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ سے رکھا تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جامعیت جو ہے کہ ایک ایم بی ورڈ شخصیت میں نے آپ کو گلوایا چونکہ میں نے اکس بیان کیے کہ جو مقام اور مرتبہ آپ کو نظر آئے گا جہادت کے مراتب میں اس مزاج میں جو حضرت اسماعیل و حضرت موسیٰ کا وہ ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر خطاب کا رضی اللہ تعالی جو مقام وہاں پہ حضرت ابراہیم کا اور عدنیس کا نظر آ رہا ہے وہ اگر امت محمد میں دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر اور عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام لیکن جامعیت کبرہ کا جو مظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں جن میں یہ جامعیت ہے جن کے اندر توازن ہے جس میں یہ دونوں اصحاب بیک وقت مجتمع ہیں ایک طرف انتظامی اصحاب دیکھئے میں ابھی اشارہ کر چکا ہوں کہ جس سیجی کے ساتھ ایکسپینشن ہوا تھا عالم اسلام کا وہ اگر اس میں کنسولیڈیشن نہ ہوتی انتظام و احتمام و انسرام نہ ہوتا نظم نہ ہوتا تو وہ تو تباہی ہو جاتی اتنی تیزی سے ایکسپینشن حضرت عمر فاروق کے دمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ درہ فتوحات کا اندازہ تکھیجے کہ ملک کے ملک آ رہے ہیں اور بڑے وسی علاقے آ رہے ہیں بڑی آبادیاں ہیں وہاں بڑے وسائل و ذرائع ہیں وہ جس کو فرٹائل کریسنٹ کہا جاتا ہے عالم عرب کا وہ پورا کا پورا فتح ہو چکا ہے اس میں اگر انتظام نہ ہوتا بندوبست نہ ہوتا یہ ساری چیزیں جو ہے کسی نظم کے اندر نہ آتی تو بہت بڑی ہلاکت قعدہ ہو جاتی میں لفظیں ہلاکت استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ لفظ حضرت عمر نے استعمال کیا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے یہ الفاظ لا علی لہلاک عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر خلاق ہو جاتا کیوں؟ حضرت عمر جو ہے اس وقت خلیفت المسلمین امیر المومنین پوری کی پوری ذمہ داری اب اس میں ان کی توجہ فوجوں کا انتظام محاذوں سے آنے والی اطلاعات وہاں کرائیسس ہو گیا ہے وہاں یہ سامان چاہیے وہاں ایک سکست کی سکیتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران میں ایک موقع پر بڑی حالت جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی مسلمان افواج کی جس وقت کہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ میں خود جاؤں گا اب میں محاذ کے اوپر خود جاؤں گا تو اس وقت جو ہے حضرت عمر کی زیادہ توجہ تو اس پر لگ رہی ہے اگر اس کے ساتھ انتظامات نہ ہو احتمام نہ ہو نظم نہ ہو قائم نہ کیا جائے تو تو واقعہ یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں آگے دور پیچھے چوٹ آگے تو بڑھتے جا رہے ہیں پیچھے معاملہ جو ہے خراب ہوتا ہے کیا جا رہا ہے یہ ہوتا ہے لیکن یہ سارا کام کس نے سبالا حضرت علی نے سبالا یوں سمجھئے کہ اس پورے دور میں حضرت عبوبکر حضرت عمر اور حضرت عثمان کا بھی حصہ جو ہے دور خلافت کا اس میں حکومت کا انتظام پورا سیکریٹریٹ تمام محکمے بنانے کوئی سی محکمے کا تصوری نہیں تھا سارے محکمے ایجاز کیے ہیں حضرت علی نے سارے دیوان مرتب کیے حضرت علی نے گویا کہ آج کے زمانے میں آپ کا یہ چیف سیکنیٹری کا یہ یا جو بھی اس کو لام دے وہ کون تھے وہ حضرت علی تھے رضی اللہ اور پورا انتظام ان کے اپنے ذہن سے نکلا ہوا ہے تو ایک طرف ایک شخص مرد میدان ہونے میں وہ ہو میدانِ بدر یاد کیجئے غزوہِ احضاب یاد کیجئے غزوہِ صندق یاد کیجئے تین چار موٹی موٹی چیزیں بھی جو ہیں وہ کافی ہو جائیں گی دوسری طرف آپ کی فصاحت و بلاغت میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ ذرا مختلفی مسئلہ ہے اہلِ حدیث حضرات اور ہمارے محدثین جو ہیں جو تصوف کے ان سلاسل کو تسلیم نہیں کرتے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے لیکن جو لوگ کے تصوف کے قائل ہیں ان سلاسل کو مانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ تین سلسلے جو ہیں صوفیہ کے ان سلاسل اربعہ میں سے وہ شروع ہوتے حضرت علی کی ذات سے رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف باطنی کی فیاد کا وہ عالم ایک طرف علمی صلاحیتوں کا وہ عالم انا مدیلت العلم والی بابہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وصل اللہ علیہ وسلم دوسری طرف مرد میدان ہونے کی یہ کہتی ہے تو یہ جامعیت منتظم ہونے کا یہ معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ لا لا علی لا حلق عمر یہ جو ہے در حقیقت ایم بی ورٹ ہونے کے اعتبار سے جس میں صدیقین اور شہدات دونوں کے عصاف جمع ہو گئے ہوں اس میں یقیناً ایک عظیم ترین شخصیت جو ہے وہ حضرت علی کی ہے نزی اللہ تعالیٰ ایک اور پہلو سے میری بات سمجھ لیجئے یہ بھی ارس کر دوں یہ بھی صرف تانک کے جائیے حضرت علی تمام غضوات میں شریک رہے سوائے طبوت کے طبوت میں حضور نے انہیں مدینے میں چھوڑا اپنے نائب کی حصیت اور جب انہوں نے شکوا کیا ان کے تو مزاج سے چیز بڑی تھی کہ لوگ جائیں اور دادے شجاعت دیں میدان جنگ میں اور میں یہاں عورتوں کے ساتھ پیشے بیٹھ جاؤ شکوا کیا حضور حضور نے فرمایا کہ اے علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا تعلق مجھ سے وہی ہو جو حارون کا تھا موسیٰ کے ساتھ سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے یعنی حضرت موسیٰ کے نائب کی حصیت سے حضرت حارون تھے تو وہ بھی نبی اور رسول تھے لیکن تم میری جگہ ہو تو میرے ساتھ اسی مقام پر لیکن نبوت اور رسالت بہرحار اس کا دروازہ مجھ پر بند ہو چکا ہے لیکن یہی کام کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جب گئے